اسلام علیکم رامت علاج میں ڈیسکس کروں گا کہ نفس کا ڈیسکس کام کیوں ہوتا ہے سیز کام ہونی کی عام وجہات کیا ہے песٹان میں عارمن سیز کتنا ہوتا ہے سائز کیس عمر تک بڑھ سکتا ہے سائز بڑھنے میں حقیقت کیا ہے یہ ساری باتیں بڑے ہی مختصر وقت میں ڈیسکس کروں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس نفس کا سائز کام ہونے کی عام بڑی وجوہات کیا ہے اس میں پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ جو جو ہاتھ جس میں ہمارے معاشرے کو تباہ برباد کر دیا ہے وہ ہاتھ کا استعمال ہے مہوش تظنی کی وجہ سے لونڈے بازی کی وجہ سے ڈیٹ کے دوران ہم بستری کرنے کی وجہ سے اوبر سیکسل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اوبر یوز اف میڈسن کی وجہ سے ویڈی کوشیل کی وجہ سے ہیڈروسیل کی وجہ سے اپڈامنل پرابلم کی وجہ سے یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نفس کا سائز نہ صرف کام ہوتا ہے بلکہ اتنا زیادہ سکڑ جاتا ہے کہ سکڑ کر بلکل چھوٹا امڑی کی طرح ہو جاتا ہے اور یہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف بچپن سے ہی سائز آپ کا کام ر رہ گیا ہے تو یہ نہیں بڑھا یہ ویڈہ پیسج آف ٹائم ایج کے ساتھ چالیس پچاس تیس سال اور فورٹی پلس لوگوں کا بھی جو ہے وہ شرینک ہو جاتا ہے جب سائز اس ساتھ تک شرینک ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے عام جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہوتے ہیں جو میں نے ڈیسکس کیا ہے اب ہم بات کر رہتے ہیں کہ سائز نارمل ہونا کتنا چاہیے پر صغیر پاکو ہند کے اندر جو سانڈے چھے انچ ہے وہ ایک نارمل سائز کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ہم بستری کے لیے جو ضروری سائز ہے وہ تین انچ ضروری ہے لیکن جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر تین انچ سائز ہے جو وائف کو سیٹسفائی کرنا خود کو سیٹسفائی کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے پریننسی کے لیے تو تین انچ کافی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ سائز کی سو عمر تک بڑھ سکتا ہے تو سائز جو ہے یہ چالیس پچاس ساٹھ سال کی عمر تک بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ سائز بڑھنے کا جو تعلق ہے یہ عمر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کا بھی ڈاؤٹ کلیر کر دوں جو کہتے ہیں کہ سائز بلکل نہیں بڑھتا دیکھیں اگر سائز کام ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر اتنی ابیلٹی ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے تو پھر یہ بڑھ بھی سکتا ہے سائز کام آنے کی وجہات تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ سائز ان وجہات کی وجہ سے کام ہوتا ہے تو کیونکہ نفس جو ہے یہ بلکل ایک اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی ہڈی نہیں ہے اس میں صرف گوشت ہے شریانے اور مسلز ہیں اور ان تینوں چیزوں میں اللہ رب الع پھولنے کی بڑھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے جس طرح ایک باڈی بیلڈر جو جیم جا کے اپنے مسلز پر ورکاٹ کر کے ویپروٹین استعمال کر کے اپنے مسلز پروٹین استعمال کر کے اپنے مسلز کو باقی باڈی کی نسبت تین سے چھے گناہ تک کوئی مضبوط اندرست ہیوی اور کوئی کر سکتا ہے تو بلکل آپ بھی اس طرح نفس کو لمبا موٹا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو جو پرفیکٹ ٹریٹمنٹ رہا ہوگا جس طرح ایک گاڑی ہ صحارت کر سکتے ہیں وہ نہیں ہو یا پرانی ہو اگر اس کے اندر جو اے نا وہ李 رو نہیں چاکتی اگر اسکا خراب ہے تو وہ نہیں چا سکتی اس طرح اگر اس کے اندر جو پلگ کے پراب میں تو وہ نہیں چال سکتی بلکل اسی طرح گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر کوئی ایک ہراری ہے تو سرک اس کا تریکمنٹ لے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتا کامیابی اس اس وقت ہوگی جب وہ اپنے مسئلے کی بنیاد کو لے اور اس بنیاد کال کا حل کرے تو وہ یوں کامیاب ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں کہ نفس کا سائز کس طرح بڑھ سکتا ہے تو نفس کے سائز اگر بڑھانے کی بات کریں تو میں نے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں تو سب سے پہلے ہم ریزن کو دیکھتے ہیں کہ مریض کا جو سائز سے ہے وہ کام کیوں ہوا ہے اگر ہارمونل انبیلنس کی وجہ سے کام ہوا ہے تو اس کے بھی ہم مریض کو پری ٹرگٹ کیپسول دیتے ہیں یہ وہ کیپسول ہیں جو ہارمونل کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور مریض کا جو ٹیسٹسٹری رہا ہوتا ہے جو ہمارے نفس کے سائز کو گروت کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ چیز اس کے ہارمونس کو پورا کرتے ہیں اس کے جوش ویڑا کو نارمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ٹائٹنس ٹائمنگ ڈریکشن اور سائز کا مسئلہ ہارمونس کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس طرح یہ ہمارے پاس جو انہا تلائے ارماث ہوتا ہے یہ ہیڑے کا تلائے یہ نفس کے مسئلز کی فائبر الاسٹک شیرز کو کھولتا ہے جس کی وجہ سے نفس کے اندر کسی طرح کا مرضی لاغرپن ہو کمزوری اپنوں اس کا ہنگرد پرسنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ تلائے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نفس کی لمبائی مڑائی کے لیے لاغرپن کے لیے کمزوری کے لیے اور یہ تین چیزیں جو ہیں نفس کی لمبائی مڑائی کے لیے ہنگرد اور ٹین پرسنٹ بلکہ اس کو بھی آپ نکال دیں اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو یہ دو چیزیں ہی کافی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا جو ہے نا وہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے ٹائٹنس کا مسئلہ ایریکشن کا مسئلہ ہے منی پتلی ہو گیا ہے ٹائمنگ بلکل زیرو ہو گیا ہے شوگر کی وجہ سے آنٹریکٹس کی وجہ سے اور سیکسل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے تو ان کے لیے ہمارے پاس کشتہ سونا مروری بھی ہوتا ہے یہ وہ کشتہ ہے جو منی کو گھڑا کرتا ہے منی کی مقدار کو بڑھاتا ہے بندے کی جسم کی گرمی اور خوشکی کو ختم کرتا ہے جب گرمی اور خوشکی ختم ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ ٹائمنگ اور سختی مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ مجون شاہی ہے پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے اور یہ مجون جسمانی عصابی دماغی پاور کو کنٹرول کر کے جریان تلاہم اور کترہ کو روک کے ہمارے جسم کو جینا وہ کرکوی کرتی ہے مضبوط کرتی ہے تندرستی دیتی ہے اور اس کے ساتھ سپرم موڈالٹی اور سپرم کاؤنٹ میں اس کا ہنڈرڈ پرسینٹ ریزائٹ ہے اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ٹائمنگ اور سختی میں مستقل طور پر اضافہ کرتی ہے اس طرح یہ جو ہمارا کورس ہے تقریباً پانچ چیزوں پر مجتمع ہے اور یہ جو کورس ہے یہ کورس اتنا زیادہ فیمرس ہے کہ دنیا ہے کہ بیشتر ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کورس اب دبائی میں سعودی عرد میں یوکے میں یو ایسے میں پوری دنیا میں آپ اس کو چھے سے آٹھ دن کے اندر پارسل اصل کر سکتے ہیں پاکستان میں ایک سے دو دن کے اندر پارسل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے سکرین پر میرا نمبر آرہا ہے یہ پلائر کے اوپر 03046519101 آپ کال کر سکتے ہیں ورچ سپ کر سکتے ہیں نشان آپ کی پوری پوری اور اس کے دنیا میں آپ کی سکتے ہیں کوئی پوری 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 پوری